السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ ضرور سنیں گے وہ درخواست یہ ہے کہ دیکھئے رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے ہر ایمان والا کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کا نیک کاموں میں لگے اچھے کاموں میں لگے مسجدوں میں لگے قرآن کی تلاوت میں لگے ذکر میں لگے نماز میں لگے تراوی میں لگے تحجد میں لگے قضائے عمری پڑھنے میں لگے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے کو غریمت جان کر آپ صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نبی کو نبی تو مانتے ہیں لیکن نبی کے بارے میں ان کو بالکل بھی جانکاری کم سے کم ضروری ضروری جانکاری بھی نہیں ہوتی ہے میں نے اس سے پہلے پبلک انٹرویو لے کر ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا جس میں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اببہ کا نام امی کا نام دادا کا نام چاچا کا نام بیٹیوں کا نام تک یاد نہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ مجھے بہت کچھ یاد ہے لیکن جب وہ امتحان لینے کے لیے کوئی آ جاتا ہے یا کاغذ پر اگر وہ لکھنا شروع کر دے کہ مجھے نبی کے بارے میں کتنی معلومات تو شاید آدھا صفحہ یا ایک صفحہ ہی وہ لکھ سکے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کا متعلق کریں اگر آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں یا آپ نہیں کر سکتے یا کتابیں پڑھنے میں آپ کو بیزاری ہوتی ہے تو ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر ایک مکمل سیریز محمد سب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم پورے 75 پارٹس یعنی 75 حصے ہم نے ویڈیوز بنائے ہیں دس بڑی بڑی موتبر کتابوں کا متعلق کر کے وہ ہم نے ویڈیو سیریز بنائی ہے سارے ویڈیو کے لنک ہمیشہ میرے دسکرپشن میں موجود ہوتے ہیں آپ ابھی بھی یہ ویڈیو کے بعد آپ دسکرپشن میں جائے نمبر وار آپ وہ سیریز دیکھ لیں 20 سے 22 گھنٹے میں وہ سیریز ختم ہو جاتی ہے تو یہ رمضان میں آپ کوشش کریں کہ آپ وہ سیریز ضرور دیکھیں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے جاننے کا موقع ملے گا اور بالکل سیدھی سادھی زبان میں یہ سمجھایا گیا ہے تو وہ ویڈیو کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر یہ ویڈیو آپ کہیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں یا واتس اپ پر یا سوشل میڈیا کے کسی اور پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب کے سرچ جو باکس ہوتا ہے اس میں جائے اور صرف لکھے محمد سب کے لیے اتنا آپ لکھیں گے تو آپ کو پوری سیریز آ جائے گی ہماری والی تو وہ آپ ضرور دیکھیں آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا چلیے آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں دیکھئے رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور یہ دو چیزیں رمضان میں بہت چلتی ہیں جو کہ نہیں چلنی چاہیے کیا ایک تو یہ کھانے سے بھوگ نہیں لگے گی وہ پینے سے پیاس نہیں لگے گی سہری میں آپ یہ کھا لیجئے تو آپ کو دنبر بھوگ نہیں لگے گی سہری کے فوراں بعد آخری میں آپ الائچی کھا لیجئے دہی پی لیجئے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بہت سارے ٹوٹکے اور نسخے رمضان سے شابان سے ہی شروع ہو جاتے ہیں اور پورا رمضان بھر وہ وائرل ہوتے رہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جب بھوگ اور پیاس کے شدت برداشت ہی نہیں کرنا ہے تو روزہ کیوں رکھنا ہے ذرا سوچی تو سہی کیا ایسے روزے قبول ہوں گے جس میں تکلیف برداشت کر کے اپنے کردار کو نکھارنے کے بجائے شارٹ کٹ راستے اور شارٹ کٹ طریقے ڈھونڈے جا رہے ہو جس میں تکلیف ہی نہ ہو یا پھر جس میں تکلیف کم سے کم ہو ہمارا توقل ہمارا ایمان ہمارا یقین تو اللہ پر ہونا چاہیے دہی اور الائچی پر نہیں جس کے لیے ہم روزے رکھ رہے ہیں وہ برداشت کی طاقت بھی دیتا ہے ہمیشہ دیتا ہے اور اگر تکلیف بڑے بھی تو ہماری خوشکسمتی کی بات ہوگی کیونکہ جتنا ہم صبر کریں گے ہمیں اتنا ہی ثواب بھی ملتا ہے اور یہ مہینہ ثواب کمانے کا ہے اور ثواب کا بھاؤ ستر گناہ بڑھ جاتا ہے ذرا سوچی تو سہی اگر سیزن کمائی کا ہو اور کوئی بیوپاری یا کوئی بزنسمن بیٹھ کر یہ پلان کرے کہ پیسہ کم سے کم کیسے کمائی جائے تو بتائیے اس بیوپاری سے بڑا احمق اور اس بیوپاری سے بڑا بے وقوف کون ہوگا اس لیے جتنی تکلیفیں قابل برداشت تو ہو وہ کرنی چاہیے اور ثواب کمانا چاہیے اور دوسری بات جو بہت قابل افسوس ہے جو بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیدھا سادھا مسلمان صرف رمضان میں مسجد میں نظر آتا ہے عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے تراوی پڑتا ہوا نظر آتا ہے یا مسجد میں ذرا متحرک اور ایکٹیو نظر آتا ہے لوگوں کو افطاری کرا رہا ہے لوگوں کو پانی پلا رہا ہے یا لوگوں کو سہری میں جگا رہا ہے یا مسجد میں صفحے سیدھی کرنے میں لگا ہوا ہے وہ جوش میں ہوتا ہے وہ عبادت کرنا چاہتا ہے وہ نیت کام کرنا چاہتا ہے رمضان کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے ایسے بہت سارے لوگ آپ کو رمضان میں خاص طور سے نظر آتے ہیں لیکن ہمارے جو پرانے نمازی ہیں اسے اس آدمی کو رمضانی مسلمان کہہ کر تانہ دیتے ہیں یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے دیکھئے ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسے رمضان کی قدر کرنی کی ہدایت دی ہے دیکھئے کچھ نہیں کرنے سے کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے اور یاد رکھیں ایک شرمندہ گنہگار ایک متکبر عبادت کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے بعض مسلمان تو ایسے ہیں جنہیں رمضان میں بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی ان کے عامال کی وجہ سے اور ان کے کاموں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور ماہ رمضان کی یہ اچھی بات ہے کہ جو بچہ نماز نہیں پڑتا وہ بھی نماز میں دلچسپے لینا شروع کر دیتا ہے جو لڑکی کبھی ہجاب نہیں کرتی وہ رمضان میں ہجاب لینے لگ جاتی ہے دپٹہ اوڑنے لگ جاتی ہے اور جو لڑکا کبھی روزے نہیں رکھتا وہ روزے رکھنے لگ جاتا ہے اگرچہ صرف یہ ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے لیکن کم از کم ایسے لوگ ایک مہینے کے لیے ہی صحیح ایمان کی مٹھاس ضرور چکھ لیتے ہیں اور انہیں چکھنے دینا چاہیے اور مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ زندگی کی کڑواہٹ کو دیکھ کر ایمان کی مٹھاس پانے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راہ راست کی طرف لوٹ آئے عام طور سے ایسے لوگوں کو رمضانی مسلمان کہہ کر مزاک اڑایا جاتا ہے مسجد میں بھی دوسری جگہ بھی بھی اور سوشل میڈیا پر بھی آپ سوچیے اگر آپ کا یہ تانہ سن کر اگر کسی عام آدمی کے دل پر لگ جائے اور وہ مسجد میں ہی نہ آئے یا رمضان کا فائدہ ہی نہ اٹھائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس کا گناہ کس کے سر آئے گا ذرا سوچیے گا ضرور درحقیقت یہ ایسے سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں جن کو تبدیل کرنے کے لیے جن کی زندگی کی کائی پلٹنے کے لیے صرف ایک رمضان کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے تھوڑا سا ہی سہی اگر کوئی کر رہا ہے تو اللہ کے لیے اسے کرنے دے بس یہ دو چیزوں کی طرف میں آپ کی توجہ لانا چاہتا تھا مبزول کرانا چاہتا تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ رائے پسند آئے ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ہرگز یہ کام نہ کریں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان دو کاموں سے زیادہ سے زیادہ بچیں ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ ایسا ضرور کریں گے تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری منوتہ کے لیے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے ترقی انتی کے لیے اور اللہ فرقہ پرستوں کے فرقہ پرستی سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے یہ بھی دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ